آج اٹھائیس اپریل دو ہزار اکیس باپ دادا کے مہاوا کے ہیں بیٹھے بچے یوگ سے ہی آتما کی خاد نکلے گی اور باپ سے پورا ورسہ ملے گا کیا فید ہے یوگ سے یوگ سے ہی آتما کی خاد نکلے گی اور باپ سے پورا ورسہ ملے گا تو کیا کریں اس لیے جتنا ہو سکے یوگ بل بڑھاؤ جتنا ہو سکے یوگ بل بڑھاؤ آج کی مکہ شکشہ یہی بھابا کی ہے پرشن ہے دیوی دیوتاؤں کے کرم دیوی دیوتاؤں کے کرم شریشت تھے ابھی سب کے کرم برشت کیوں بنے ہیں کیوں کرم برشت ہو گئے ہو نہیں تھے کیوں بھے کارم اتر ہے کیونکہ کی اپنے اصلی دھرم کو بھول گئے ہیں اصلی دھرم کیا تھا ہمارا دھرم کی پہچان دیتے ہیں ہمارا ست دھرم کیا تھا سچا دھرم کیا تھا پویتر تھا ابھی مارا دھرم بھی پویتر تھا ہو گیا ہے آشرم کہتے تھے آشرم کہتے تھے گھر کہتے ہیں ایک تو ست دھرم کی پہچان دیتے ہیں سا سا سارے ورلڈ کی ہسٹری جوگرفی سناتے ہیں جو سب کو سنانی ہے اور باب کا ستی پریچے دینا ہے ٹھیک ہے اپنا پریچے دو بابا کا پریچے دو اور ساری ورلڈ کی ہسٹری جوگرفی سودرسن چکر بنو یہ ہی سارا گیان ہے گیت ہے مکھڑا دیکھ لے پرانی درپن میں اپنے دل روپی درپن میں اپنا مکھڑا دیکھو کیا آپ دل سے گیان سمجھتے ہو دل سے ایکسپ کرتے ہو اوم شانتی یہ کس نے کہا اور کس کو کہا باپ نے کہا بچوں کو جن بچوں کو پتی سے پاون بنا رہے ہیں تو بچے جان گئے ہیں کہ ہم بھارت واسی کون سے بھارت واسی جو دیوی دیوتا تھے وہی اب چوراسی جنموں کا چکر لگائے ستو پردھان سے پاس کر کے اب ستو رجو تمو اور اب تمو پردھان بن گئے ہیں اب پھر پتیتوں کو پاون بنانے والا باپ کہتے ہیں کیا کہتے ہیں گیت کے انصار اپنے دل سے پوچھو کی کہا تک ہم پنی آتما بنے ہیں کیونکہ تم ستو پردھان پویتر آتما تھے پنی آتما کہو پویتر آتما کہو ایک ہی بات ہے جب یہاں پہلے پہلے تم دیوی دیوتا کہلاتے تھے جس کو آدھی سناتن دیوی دیوتا دھرم کہا جاتا تھا ابھی کوئی بھرتواسی اپنے کو دیوی دیوتا دھرم کے نہیں کہلاتے کیا کہلاتے ہیں ہندو دھرم ہندو تو کوئی دھرم ہے ہی نہیں پرند پتت ہونے کے کارن اپنے کو دیوتا تو کہلہ ہی نہیں سکتے تو ستیوگ میں تھے دیوتائیں پویتر تو پویتر پروریتی مارگ تھا پورا فیملی پویتر تھی یہ تھا راجہ رانے تتھا پرجہ پویتر تھے بھارت ایک ہی دھرم تھا پہلا نمبر مہاراجہ مہارانی لکشمی ناراین تھے ان کی بھی ڈائنیسٹی تھی اور بھارت بہت دھنوان تھا وہ تھا ست یک ست کے دورہ بنائے گیا یک یک سب بھی تھے اور ست گارڈ ست 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 دورہ بنائے گیا تھا پھر اب آج پھر ہسٹری جاغرافی سمجھا رہے ہیں پھر آئے تریتا میں تب بھی پوجہ دیوی دیوتا وہ شطریہ کہلاتے تھے وہ لکشمی نارہین کا راج اور وہ سیتا رام کا راج ان کی بھی ڈائنیسٹی چلی جیسے کرسچن میں ایڈور دی فرس سیکنڈ تھر چلا چال دی فرس سیکنڈ تھر چلتا تھا ایسے چلتا ہے ویسے بھارت میں بھی ایسے ہی تھا تو ہے کب کی بات ہے پانچ ہزار ورش کی بات ہے یہ کہو پانچ ہزار ورش پہلے بھارت پر لکشمی نارہین کا راج تھا پرنتو پرنتو انہوں نے یہ راج کب اور کیسے پایا یہ کوئی نہیں جانتے وہی سوری ونشی راج پھر چندر ونشی میں آیا کیوں کیوں آیا کیونکہ پونر جنم لیتے لیتے سیڑھی اترنی ہے یہ بھارت کی ہسٹری جاغرپی کوئی نہیں جانتے بھارت کی ہسٹری جاغرپی کوئی نہیں جانتے رچتا ہے باپ تو ضرور ستیوگی نئی دنیا کا رچتا ٹھہرا نئی دنیا ہی گریٹ کرے گا تو باپ کہتے ہیں بچے تم آج سے پانچ ہزار ورش پہلے سورگ میں تھے یہ بھارت ہی سورگ تھا پھر نرک میں آئے دنیا تو اس ورل کی ہسٹری جاغرپی کو نہیں جانتی وہ تو ادھوری وہ تو ادھوری صرف پچھاڑی کی ہسٹری جانتے ہیں دعا پر کے بات کی ہسٹری جانتے ہیں ستیوگی تریتا کی ہسٹری جاغرپی کو کوئی نہیں جانتے رشی منی بھی کہتے گئے کی ہم رچتہ اور رچنا کے آدھی مد آنت کو نہیں جانتے جانے بھی کیسے جانے بھی کوئی کیسے باپ تم کو ہی بیٹ سمجھاتے ہیں شیو بابا بھارت میں ہی دیو جنم لیتے ہیں جس کی شیو جنتی بھی ہوتی ہے تو شیو جنتی کے بعد پھر جائیے گیتا جنتی انہیں گیتا گیان دیا پھر ساتھ ساتھ ہونے چاہیے کرشن جنتی گیتا گیان سے شری کرشن جیسا بچہ پیدا ہوا پر تو اس جنتی کا راز بھارت واسی جانتے نہیں کی شیو جنتی کب ہوئی اور دھرم والے تو جھٹ بتائیں گے بودھ جنتی کرائش جنتی کب ہوئی بھارت واسیوں سے پوچھو شیو جنتی کب ہوئی کوئی نہیں بتائیں گے شیو بھارت میں آیا آکر کیا کیا کوئی نہیں جانتے تو شیو ٹھہرا شیو ٹھہرا سبھی آتماؤں کا باپ اور آتمہ ہے عوی ناشی آتمہ ایک شریع چھوڑ دوسرا لیتی ہے تو یہ ہے چوراسی کا چک اب شاستروں میں تو چوراسی لاکھ جنم کا گپوڑا لگا دیا اتنی سی بات تھی چوراسی جنم کی اتنی بڑے جھوٹ بودیا جانیا ڈلا دی تو باپ ہی آکر رائٹ بات بتاتے ہیں باپ کے سوائے باقی سب رچتہ اور رچنا کے لیے جھوٹ ہی بولتے ہیں بھکتی مار میں جس جس نے جو جو کہا رچتہ اور رچنا کے بار میں باب نے کہا سب جھوٹ ہی بولتے ہیں کیوں کیونکہ یہ ہی مایہ کا راج جھوٹ کا راج پہلے تم پارس بدھی تھے بھارت پارس پوری تھا سونے ہیرے جواروں کے محل تھے تو باب بیٹ رچتہ اور رچنا کے آدھی مدی آنت کا راز کیا یہ دنیا کی ہسٹری جوگرفی بتاتے ہیں اور بھارت واسی یہ نہیں جانتے کہ ہم سو پہلے پہلے دیوی دیوتا تھے ہم کو نہیں بتاتا کہ ہم ہی پہلے پہلے دیوی دیوتا تھے ابھی کیا ہوا ہم کو ابھی پتت کنگال ریلیجیس بن گئے ہیں ادھرمی بن گئے ہیں اپنے دھرم کو بھول گئے بابا کہتے یہ بھی ڈراما انسار ہو نہ ہے تو یہ ور کی ہسٹری جوگرفی بدھی میں آنی چاہیے نہ پھر تین لوگوں کے بارے پہلے ہسٹری جوگرفی کہا پر ہے ستھول دنیا کی سکشم وطن اور مول وطن کی کوئی ہسٹری کوئی جوگرفی نہیں ہے پھر اب نے کہا اونچ تے اونچ سرو آتماؤں کا باپ مول وطن میں رہتے ہیں پھر ہے سکشم وطن یہ ہے ستھول وطن اب سکشم وطن میں صرف بھرمہ وشنو شنگر رہتے ہیں ان کی دوسری کوئی ہسٹری جوگرفی نہیں ہے تو یہ تین طبقے ہیں تین فلور سیکن فلور تھرڈ فلور اب گوڑ تین فلور میں گوڑ is one ان کی رچنا بھی ایک ہے اور کوئی اوپر دنیا میں رچنا نہیں ہے یہ ایک ہی رچنا ہے جو چکر فرتا رہتا ہے ستیوک سے تریتا پھر دعا پھر پھر کلیوگ میں آنا ہی پڑے یعنی چوراسی جنموں کا حساب چاہیے نہ جو دنیا میں کوئی بھی نہیں جانتے اور نہ ہی کوئی شاستروں میں ہے چوراسی جنموں کا پاڑ تم بچے ہی جانتے ہو کتنے لکی بچے ہم جس کو رشی منی جان پائے جو پر گئے اس کو ہم جانتے ہیں اور باپ تو اس چکر میں نہیں آتے بچے ہی پاون سے پتید بن جاتے ہیں اور جب پاون سے پتید بن جاتے ہیں پھر چلاتے ہیں بابا آ کر ہم کو پھر سے پاون بن ایک کو ہی سب پکارتے ہیں راون راج میں جو سب دکھی ہو پڑے ہیں انہیں کو آ کر لبریٹ کرو اور پھر رام راج میں لے جاؤ تو آدھا قلب ہے رام راج آدھا قلب ہے راون راج تو بھارت واسی جو پویتر تھے وہ ہی پتید بنتے ہیں کیسے وام مارگ میں جانے سے پتید ہونا شروع ہوتے ہیں اُلٹے مارگ پھر پڑے پتید ہوگے بھکتی مارگ شروع ہوتا ہے سیدھا مارگ کہتا سواستگا کو رائٹ سے دکھاتے ہیں جو لیفت دکھاتے ہیں اُلٹا مارگ وام مارگ میں جانے سے پتید ہونا شروع ہوتے ہیں پتید ہونا شروع ہے پھر بھکتی مارگ شروع ہوتا ہے ابھی تم بچوں کو گیان سنایا جاتا ہے گیان سے آدھا کلب یعنی اکیس جنم کے لیے تم سکھ کا ورسہ پاتے ہو آدھا کلب گیان کی پراربد چلتی ہے پھر راون راج ہوتا ہے اور راون راج میں گرنے لگ پڑتے ہیں گرنے لگ تے ہیں تم دیوی راج میں تھے پھر آسوری راج میں آگ ہو اسی کو ہیل بھی کہتے ہیں نرک بھی کہتے ہیں کلیو بھی کہتے ہیں تم ہیوین میں تھے پھر چراسی جنم پاس کر کے ہیل میں آ کر پڑے ہو وہ تھا سکھ دام یہ ہے دکھ دام کتنا ہنڈر پرسنٹ ان سالو ہیں دکھ دام میں ہنڈر پرسنٹ کنگال بن گئے ہیں چراسی جنموں کا چکر لگاتے وہی بھارت واسی پج سے پجاری بن گئے ہیں اس کو ہی کہا جاتا ہے ورلڈ کی ہسٹری جیوگرفی جو پج تھے وہی پجاری بنے ہیں اس کو ہی کہا جاتا ہے ورلڈ کی ہسٹری جیوگرفی اور یہ ہے سارا تم بھارت واسیوں کا چکر اور دھرم والے تو چراسی جنم نہیں لیتے ہیں وہ ستیوں میں ہوتے ہی نہیں باقی دھرم والے ستیوں تیتا میں ہوتے ہی نہیں ستیوں تیتا میں صرف بھارت ہی تھا سوری ونشی پھر چندر ونشی پھر ویش ونشی پھر شدر ونشی اور ابھی پھر تم آ کر بنے ہو بھرامن ونشی بھرم مک بھرامن بھرم مک ونشی بھرامن ونشی کیوں بنے ہیں بھرامن 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 ونشی کیوں بنے ہیں دیرتا ونشی بننے کے لیے یہ ہے بھارت کے ورن ابھی تم بھرامن بنے سے شیو بابا سے ورسا لے رہے ہوں ہمیں نشاہ ناتی ہے ہم بھرمہ مکمان شاولی بھرامن ہیں جتنا نشاہ جڑے گا اتنا ورسہ ملے گا تو باپ تم کو پڑھا رہے ہیں باپ تم کو پڑھا رہے ہیں باپ ورسہ دیتا ہے فٹیچر پڑھاتا ہے کیا پڑھاتا ہے ورل کی ہسٹری جوگرفی تو پانچ زار ورس پہلے موافق تو کلب کر تم پاون بن پھر پتت بنتے ہو سخدام میں جا کر پھر دکھدام میں آتے ہو پھر شانتی دھام میں جانا ہے جس کو کہا جاتا ہے نراکاری دنیا اب آتما کیا ہے پرماتما کیا ہے یہ کوئی بھی منوشی نہیں جانتے آتما کیا ہے اور پرماتما کیا ہے یہ دنیا میں کوئی بھی منوشی نہیں جانتے تو آتما بھی ایک کیا ہے سٹار بندی ہے سٹار کی طرح آتما ہے کی نہیں ہے آئی بابا نے کہا سٹار بھی نہیں ہے پھر بابا نے سٹار کیوں بہتے ہیں پہلے بابا کہتے تھا انگوشتے مسل ہے پھر بابا نے کہا سٹار ہے آئی بابا نے سٹار بھی نہیں ہے کیوں بابا بہتے ہیں کیوں بابا نے پہلے کیوں نہیں بولا بندی ہے سٹار کیوں بولا دیکھنے میں تو بندی بھی نہیں آتی یہ چھوٹی بندی ہے کیوں بولا کیوں بابا نے کہا شاستروں میں لکھا ہے کیا لکھا جاتا ہے بھرکوٹی کے بیچ میں چمکتا ایک عجب سٹارہ بابا نے کہا جو سٹارہ ہی سی وہی سمجھ لو چھوٹی سی بندی ہے جس کو دیو دشتی سے دیکھا جا سکتا ہے ان آنکھوں سے دیکھا جاتا ہے دیو دشتی سے دیکھا جا سکتا ہے واسطوں میں پھر بابا نے بتائے واسطوں میں سٹار بھی نہیں کہا جائے گا کیونکہ سٹار تو بہت بڑا ہے صرف دور ہونے کے قارن چھوٹا دکھائی پڑتا ہے تو یہ صرف ایک مثال دیا جاتا ہے آتما اتنی چھوٹی ہے جیسے اوپر میں سٹار چھوٹا دکھائی پڑتا ہے باب کی آتما بھی ایک بندی مثل ہے بس ان کو کہا جاتا ہے سپریم آتما ان کی مہمہ ہی الگ ہے منوش سرشتی کا چتن بیج روپ ہونے کے قارن ان میں سارا گیان ہے تمہاری آتما کو بھی ابھی گیان مل رہا ہے نالج مل رہی ہے اب آتما ہی نالج گرہن کر رہی ہے آتما ہی ساری نالج گرہن کر رہی ہے اتنی چھوٹی بندی میں چوراسی جنموں کا پاٹ نوندہ ہوا ہے سو بھی اوی ناشی چوراسی جنموں کا چکر لگاتے ہی آئے ہو اس کی انڈ ہوئی نئی سکتی دیوتا تھے دیتی بنے دیوتا تھے پھر دیتی میں راکشیس بنے اسور بنے پھر سو دیوتا بننا ہے یہ چکر چلتا ہی آیا ہے باقی تو سب ہیں بائی پلوٹ کون کا سو بائی پلوٹ ہے اسلامی بودی آدھی یہ کیا ہے بائی پلوٹ میں مین یہ ہے دیوتا تھرم اس سے بھی چھوٹے چھوٹے یہ شاکھائیں نگلی ہیں اسے بابا کہتے ہیں بائی پلوٹ اسلامی بودی آدھی آدھی جتے بھی دھرم ہیں کوئی چوراسی جنم نہیں لیتے یہی ستیوب بھارت میں رائٹیس سولونٹ تھا پھر چوراسی جنم لے کر انسولونٹ ویشیس بنے ہیں یہ ہے ہی ویشیس والد وکاری دنیا تو پانچ ہزار ورس پہلے پیورٹی تھی پیس بھی تھی پروسپیریٹی بھی تھی خوشحالی بھی تھی تو باہ بچوں کو یاد دلارے ہیں یاد دلاتے ہیں کی مکہ ہے پیورٹی مکہ ہے پویتر تا اسی لیے کہتے ہیں ویشیس کو وائسلس بنانے والے آؤو وکاری کو نر وکاری بنانے والے آؤو پتیت کو پاون بنانے والے آؤو یعنی وہی صدگتی دینے والا ہے اسی لیے وہی ہے ستگرو سچا گرو ابھی تم باپ دوارا بیگرٹو پریس بن رہے ہو یعنی نر سے نارائن ناری سے لکشمی بنتے ہو تمہارا یہ ہے راج یوگ راجاؤں کا راجہ بننے کا یوگ بھارت کو ہی اب باپ دوارا راجہی ملتی ہے اور آتما ہی چوراسی جنم لیتی ہے پڑتی آتما ہی ہے شریر دوارا شریر نہیں پڑتا آتما ہی سسکار لے جاتی ہے تو میں آتما اس شریر دوارا پڑتی ہوں اس کو ہی کہا جاتا ہے دے ہی ابھی مانی میں یہ کرتا ہوں میں یہ کرتا ہوں یہ ہے دے ہی مانی میں آتما یہ کر رہی ہوں یہ ہے دے ہی مانی بننا بار بار اپنے کو میں آتما ہوں یہ آتما جا رہی ہے یہ آتما بول رہی ہے یہ ہے سول کانشنس ٹیج یعنی آتما الگ ہو جاتی ہے تو شریر کوئی کام کا ہی نہیں رہتا تو آتما کہتی ہے اب میں پنے آتما بن رہی ہوں اور منشب دے ابھی مان میں آ کر کہہ دیتے ہیں یہ کرتا ہوں وہ کرتا ہوں تم ابھی سمجھتے ہو ہم ہیں ہی آتما اور یہ ہمارا شریر بڑا ہے میں آتما دے بند ہوں اتنا بڑا میرا یہ شریر ہے پرماتما باپ دوارا میں آتما پڑھ رہی ہوں پڑھتے دنیا میں بھی ہیں اور میں آتما کہا پڑھ رہی ہوں پرماتما باپ دوارا اور باپ کہتے ہیں مام ایکم ایکم یاد کرو تم گولڈن ایج میں تم ستیگ میں ستو پردان تھے پھر تمہارے میں ایلائی پڑھی خاد پڑھتے پڑھتے تم پاون سے پتت بن پڑے ہو اب پھر پاون بننا ہے اب پھر پاون بننا ہے اسی لیے کہتے ہیں ہے پتت پاون آؤ آ کر ہم کو پاون بناؤ ہم نے بولا بابا کو کہ آ کر ہم کو پاون بناؤ تو باپ رائے دیتے ہیں آئے بابا آرڈ نہیں کر رہے رائے دے رہے ہیں کیا رائے دیتے ہیں کی ہے پتت آتما کس کو بول رہے ہیں ہاں آتما کیا بول رہے ہیں ہے پتت آتما مجھ باپ کو یاد کرو تو تمہارے سے خاد نکلے گی اور تم پاون بن جائیں گے ان کو ہی کہا جاتا ہے راچین یو ایک باپ کو یاد کرنا آتما سمجھ کر کے یہی ہے پراچین یو اس یاد یا یہ کہو اس یوگ اگنی سے خاد بھسم ہوگی تو مول بات ہے پتت سے پاون بننا سادھو سنت آدھی سب پتت ہے کوئی پاون نہیں ہے سادھو سنت آدھی سب پتت ہیں پاون بننے کا اپائے باپ ہی بتاتے ہیں کیا اپائے ہے مام ایکم یاد کرو وہ بھی یہ انتن جنم پویتر بنو کھاتے پیتے چلتے پھرتے مام ایکم یاد کرو کیوں کیونکہ تم سب آتماوں کا یعنی تم سب آشکوں کا میں کون ہوں ماشوک ہوں تم ہی کو ہم نے پاون بنایا تھا پھر پتت بنے ہو سب سب بھکتنیاں آشک ہیں کون ہیں بھکتنیاں ساری آشک ہیں اور ماشوک کہتے ہیں کرم بھی بھلے کرو ناکری بزنس ہونا نہیں ہے بدھی سے مجھے یاد کرتے رہو تو وکرم وناش ہوں گے یہ ہے محنت یہ ہے محنت تو باپ کو یاد کرنا چاہیے نا کس لیے ورسہ پانے کے لیے اب جو جاستی یاد کریں گے انہی کو ورسہ بھی جاستی ملے گا تو یہی ہے یاد کی یاد رہ جو جاستی یاد کریں گے وہی پاون بن آ کر میرے گلے کا ہار بنیں گے تو سبھی آتماؤں کا نیراکاری دنیا میں ایک سجرہ بنا ہوا ہے وہاں پہ بھی جنیلوجکٹری ہے ان کو کہا جاتا ہے ان کورپوریلٹی نیراکاری جھاڑ یہ ہے کورپوریلٹی ساکاری جھاڑ نیراکاری دنیا سے سبھی کو نمبر وار آنا ہے اور آتے ہی رہنا ہے جھاڑ کتنا بڑا ہے کتنی population ہے آتم یہیں آتی ہے پاٹ بجانے تو جو بھی سب آتمائیں ہیں سبھی اس ڈراما میں ڈراما کے ایکٹرز ہیں کون سارے بیٹھے یہاں پر اس ڈراما کے ایکٹر اس میں آتما اویناشی ہے اس میں پاٹ بھی اویناشی ہے اب ڈراما کب بنا کب بنا ڈراما یہ یہ کہہ نہیں سکتے کیونکہ یہ چلتا ہی رہتا ہے ہے نا ڈراما کب بنا یہ کہہ آنادی ہے آنادی میں کہہ نہیں سکتے اب صبح پہلے آئے کی شام پہلے آئی رات پہلے آئی صبح آئی دوپیر آئی شام آئی رات آئی پھر صبح آئی پہلے کون آئے باد میں آئے چکر ہی نہیں تو بھارت واسی پہلے پھر باپ سکدام میں بیج دیں گے کیسے بیجیں گے اس میں جو جتنا پرشارت کر اونچ پد پائے کیونکہ باپ کنگڈم ساپن کرتے ہیں راجدانی ساپن کرتے ہیں اس میں پرمضب جانے محنت نہیں ہے اس میں صرف پیور بننا ہے راجدانی میں آنے کے لئے محنت ہے اس میں پرشارت انصار راجائی میں پد پائیں گے جتنی محنت کروگے اس آپ سے پوسٹ ہے ستیوں میں تو ضرور تھوڑے منشی ہوں گے آدھی سناتن دیوی دیوتا دھرم کا جھاڑ چھوٹا ہی ہے باقی سب جو دیو جو توال ہوگے وہ بچے گئے باقی سب وناش ہو جائیں گے اس لئے اپنے جو بال بچے ارشتہ رہے نا ان کو اگر بچانا چاہتے ہو لیا ہو کلاس میں بعد میں یہ ہو گیا وہ کی ہو گیا ایک کنوکہ نہیں کرنا بعد میں جن سے پیارا گیان میں لیا ان کو بھی سہی یہ آدھی سناتن دیوی دیوتا دھرم ستاپن ہو رہا ہے یا یہ اس لڑائی کے بعد سور کی ستاپ نہ ہوئی تھی یہ لڑائی جو ہونے والی اچھی ہے کی بھولی ہے اچھی ہے نا فائدہ مند ہے نا والی دو انیک دھرم بناش ہو گئے ہو گئے تھی اس لڑائی میں اس لڑائی کوئی کہا جاتا ہے کلیان کاری لڑائی اب ہی نرک کے گیٹ کھولے ہیں پھر سور کے گیٹ کھولیں گے سور کے دوار باپ کھوتے ہیں اور نرک کے دوار راون کھوتے ہیں باپ ورسہ دیتے ہیں اور راون شراب دیتے ہیں لگتا شراب ہیں لگتا ہوتا تھا پھر پھر میں نہیں لگتا ہوتا شراب نہیں لگتا اسی پھر راون ہی کرا رہا باپ باپ شراب دے رہا گیان میں شراب لگتا ہے باپ ورسہ دیتے ہیں راون شراب دیتے ہیں اب یہ باتیں دنیا نہیں جانتی تم بچوں کو سمجھاتا ہو تو اب ایجوکیشن منسٹر بھی بے جہد کی نولیج چاہتے ہیں سو تو تم ہی دے سکتے ہو پران تو تم ہو گفت ان کو پتہ نہیں کسی ہو کہ بغوان پڑھا رہے ہیں پر تم کو پہچانتے ہی نہیں ہیں اور تم یوگ بل سے اپنی راجائی لے رہے ہو اب لکشمی نارائے نے یہ راجے کیسے پایا سو تم ہی جانتے ہو اس کو کہا جاتا ہے اس پیشیس کلیان کاری یوگ جب کی اس پیشیس کیوں ہے کلیان کاری کیوں ہے جب کی باپ آکر پاون بناتے ہیں میں اپنے ساتھ سے پویتر بنتا ہوں اس کی ویلیو نہیں ہے جیسے جیسے باپ نے مرلی چلے اس کے سبھی باپ نہیں کہیں گے بچہ ہے وہ تو اس کو باپ کی فیلنگ آئے گی نہیں کہنے کی تو باپ کہا ہی جاتا ہے نیرہ کار کو اور اسی باپ کو یاد کرنا ہے اور یوگی بنو پویتر بنو اسی باپ کو یاد کرنا ہے اور پاون بھی بننا ہے اسے ملو وکاروں کو ضرور چھوڑنا ہی پڑے بھارت وائس لیس سکھ دھام تھا ابھی بیش دکھ دھام ہے وکاروں کر کے ہی دکھی اشانت پرشان ہے اور ورث نوٹے پینی ہیں کوری تلی بن گئے ہیں یہ ہے ڈراما کا کھیل جس کو بدھی میں دھارن کر کے اوروں کو بھی دھارن کرانا ہے اچھا میٹھے میٹھے سکھ کی لدے بچوں پرتی مات پتا باپ دادا کا یاد پیار اور گوڈ مارنگ روحانی باپ کی روحانی بچوں کرم کرتے بھی باپ کی یاد میں رہ وکرم جیت بننا ہے اپنے وکرم کو جیت بننا ہے دوسرا پنے آتما بننے کا پورا پورا پرشاعت کرنا ہے دے ابیمان چھوڑ دے ہی ابیمانی بننا ہے پنے آتما کا پرشاعت کیا ہے دے ابیمان چھوڑ دے ہی ابیمانی بننا وردان پاس پاسپورٹ پرابتی کرنے والے سنتوشت منی بھو کون آجام سنتوشت منی چیک کرنا کی سب کے دوارہ سنتوشت کا سٹیوٹ ملتا ہمار کو سب دیں گے آپ سٹیفکیٹ یا پاسپور دیں گے آپ کو پاسپور سٹیفکیٹ کو بات دیں گے سب آپ کو ہم آپ سے سنتوشت ہے جی نہیں دیں گے اگر دیں گے تب آپ پاسپور آنر بن سکتے ہو تب مالا کا دانہ بن سکتے ہو پاسپور آنر بننے کے لیے سب کے دوارہ سنتوشت کا پاسپور چاہیے تب کیلہ جائے گا سنتوشت منی کس کس دوارہ سنو جو بچے اپنے آپ سے اپنے آپ سے کیا ہے اپنے آپ میں کیا ہے اپنے آپ سنتوشت کیسے ہوتے ہیں میں تو ٹھیک ہوں میں تو خوش ہوں ایسے نہیں سب ہم گھر میں خوش ہیں جو گیان بھی کہتے ہیں ہم تو سنتوشت ہے ہم کو کچھ نہیں اپنے آپ سے دوسرا ہے برہمن پریوار کے سمپرخ سے بابا کے بچے جتنے بھی ہیں ان سے صدا سنتوشت رہتے ہیں انہیں ہی سنتوشت منی کہا جاتا ہے ہوا سنتوشت کی منی اپنے آپ سے خوش اپنے پرشار سے اور سرم کی سیوہ سے اور برہمن پریوار سے بھی سب سنتوشت ہے کس سے کوئی گلا شکوا نہیں آپ کو اسے ہی کہا جاتا ہے سنتوشت کی خان سنتوشت منی سر آتماؤں کے سمپرق میں سر آتماؤں کے سمپرق میں اپنے کو سنتوشت رکھ نا وہ سنتوشت نہیں جاتا ہے آپ بھی ان سے سنتوشت رہتے ہو وہ سر کو سنتوشت کرنا آپ بھی خوش ہو وہ بھی خوش آپ سے ہے اس میں جو ویجی بنتے ہیں وہ ہی ویجی مالا میں آتے ہیں یعنی پاس وید آنر بننے کے لیے سر دوارہ سنتوشت کا پاسپورٹ ملنا چاہئے سب آپ کو پاسپورٹ دیں سب آپ کو سنٹیفیگر دیں کہ ہاں سنتوشت ہے ہے کوئی سارے آپ سنتوشت ہیں آپ سے ہیں سارے سنتوشت یہ پاسپورٹ لینا ہے اس کے لئے آپ نے ویدھی بتا نہیں ہے تو دو ویلیوز کو یاد رکھنا ہو یہ پاسپورٹ لینے کے لیے صرف صرف سہن کرنے و سمانے کی شکتی دھارن کرو ٹھیک نا الیشن بیلنگ کیسے بنے گی ایک دوسرے پیار کیسے بنے گا جب دوسرے کو سہل ہوگی کیسے نے مجھ کیا دیا کوئی بات wait and watch سہل اور سمان لو سمان میں کسی کوئی بری لگے ایسے بولتے ہیسے نہیں سمان کوئی بات نہیں جیسے بچے کو ماں بچے کی ماں ہر بات سمان لیتی نا فیلاتی تو نہیں ایسی ہر ایک پریوار آپ کو اپنا بچے پریوار ہے اسی گلتی کر لی مجھے کسی کو بتانا نہیں ہے اس کو بلکہ میں خود سمجھاؤ گا سہنا بھی پہلے اس کی گلتیوں کو کمی کمزوریوں کو سہنا بھی ہے اور سمان بھی ہے پھر اس کو اپسار دینا ہے یہ دو ویلوز آئیں گی تو آپ سب آپ سے سنتوشت ہو جائیں گے اور آپ بھی سب سے سنتوشت رہو گے سنتوشت تک کب نہیں آتی دوسروں سے جب ہم دوسروں کی کمی کمزوریوں کو دیکھتے ہیں اس لئے گن گرہ کا بننا پڑے گا آپ کو ہر ایک کی وشیشتہ دیکھنی پڑے گی برامنوں کی کی وشیشتہ بھاؤنہ سے جب یہ رند رے گی تب جا کے سنتوشت منی کا ٹائٹل ملے گا کرنا کی پھر کام دھو کیا دی ہے سنتوشت منی بن کر کے سلوگن رحم دل بن سیوہ دوارہ نراش اور تھکی ہوئی آتماؤں کو سہارا دو کی کرنا ہے رحم دل بن کر سیوہ کرو سیوہ کرنی کیسے کس کی سیوہ کرنی ہے جو نراش ہوگی ہے دل شکست ہوگی ہے بڑا مشکل ہمارا جی ہونے چل سن لیے گیان کچھ نہیں ہوتا جی اور جو تھک گئی ہیں پرشارت کر کر کے پھر بھی پرابطی نہیں ہو رہی ہے ایسی آتماؤں کو جو گیان چھوڑ بھی چکی ہیں چل نہیں رہی ہیں کبھی کبھی آرہی ہیں ان کو بھی سیوہ کر کے اٹھانا اپنے رحم دل بن پر رحم آنا چاہیے ایسا بننا ہے ان کو سہارا دینا ہے اوم شانتی ایتنا مالا کا دانہ بننے کے لئے کچھ محنت کرنی پڑے گی پاسید